ایک ٹریکٹر کمپنی کا مالک جس کا نام تھا فروشر لیمبرگینی اسے گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس وقت کی سب سے فیمس کار فراری ٹو فکٹی خرید دی اسے اس کار کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی کار کے کلچ میں کچھ مسئلہ آیا تو وہ اس کار کو لے کر سیدھا فراری کمپنی پہنچا اور فروشر لیمبرگینی نے اس کار کے مسئلے کے بارے میں اینزو فراری کو بتایا اینزو فراری کو اس بندے کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی اور کہا تم صرف ٹریکٹر ہی چلا سکتے ہو کیونکہ اس گاڑی کو چلانا کسی ٹریکٹر چلانے والے کی بس کی بات نہیں ہے فروشر لیمبرگینی کو اس بات کا بہت برا لگا اور اس نے اسی وقت ارادہ کیا اب وہ فراری سے بھی بہتر گاڑی بنائے گا اور اسے بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور آج پوری دنیا اس گاڑی کو لیمبرگینی کے نام سے جانتی ہے